جو کالیج آپ کو داخلہ نہ دینا اور ویب سائٹ پر آپ کو داخلہ مل گیا ہے تو آپ سمپل ان کالیج کے ایڈمن سے بولیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں لکھ کے دو یہ بات ان کا تو باب بھی آپ کو داخلہ دے گا یار جب گورنمنٹ نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ کو داخلہ ملے گا تو کالیج والے ہوتے کون ہیں آپ کو داخلہ نہیں دینے کے وہ تو لازمی دیں گے آپ کو وہ ذمہ دار ہیں داخلہ دینے کی گورنمنٹ نے آپ کو داخلہ دیا ہے اگر کالیج والے آپ کو کہتے ہیں کہ داخلہ نہیں ملے گا اردو بزار جو بکس کی مارکر ہے وہاں پر ڈیریکٹ ایٹ آفیس ہے ڈیریکٹ ایٹ آفیس میں جا کے رٹن میں کمپلین کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے فیصل آیات اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کچھ کلیم فارم کے حوالے سے سوالات ہیں کچھ ایڈمیشن کے حوالے سے کچھ لاز ڈیٹ کے حوالے سے کچھ ٹائمنگ کے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ کو پتا ہے کہ میری پرانی عادت ہے میرے پاس جو سوالات بہت زیادہ جمع ہو جائیں تو میں ان کو اپنے پاس اس طرح لکھ لیتا ہوں ایک شیٹ بنا لیتا ہوں تو انہی سوالات کے جوابات دینے کے لیے میں آج بیٹھا ہوں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک درخواست کرتا ہوں یا اتنی ساری انفرمیشن دیتا ہوں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک شیئر کر دیا کریں کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ کے پاس میرا ویٹس ایپ نمبر بھی آپ لوگوں سے رابطہ کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک گزارش میں آپ سے بارہاں کرتا ہوں بار 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 کالز نہ کیا رہے ہیں آپ یقین جانئے با خدا میں ایک دن کے اندر اندازے کے مطابق کوئی چھے سو سے سات سو لوگوں کو ریپلائی دے رہا ہوتا ہوں ویٹس اپ پہ اور اتنی دیر تک لگا رہتا ہوں پھر کالز بھی اٹینڈ کر رہا ہوتا ہوں اتنے اتنے کالز میسی میں ایک ایک دن کے اندر ایک ایک ہزار میسیج آتے ہیں آپ سے گزاری سے میسیج کر کے ویٹ کر لیں اگر جواب ضرور دوں گا ہنیر اٹین پرسن بشرت زندگی زیادہ ٹائم لیتا ہے ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے ڈاکومنٹ سبمیٹ کرنے ہیں لیکن سوری ڈاکومنٹ سبمیٹ کر دیئے ہیں لیکن اب ہمیں وہاں سے کلیم لے کر کسی اور کالیج میں لینا ہے تو سب سے پہلا تو میں ہی سوال لے دیتا ہوں سوال آپ کو میں اگن سمجھاتا بھی اس کو کروس بھی کر دیتا ہوں اچھا جی طریقہ کار یہ ہے مثال کے طور پر میں نے ڈی جے کے اندر داخلہ لے لیا ہے لیکن میں نے کلیم کر دیا کلیم کرنے کے بعد میں نے داخلہ لیا آئیشہ بھوانی میں تو دی جے کے اندر میں دیا ڈاکومنٹ سبمیٹ ہو گئے آئیشہ بھوانی کے اندر میں نے ڈاکومنٹ سبمیٹ کروانے تو کیا میں ڈی جے جا کے اپنا ایڈمیشن کانسل کرواؤں گا یا اب میرا ڈی جے میں ایڈمیشن ہو گیا ہے دیکھیں میٹا ایڈمیشن کا جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا آپ نے ڈاکومنٹ پکڑا ہے ڈاکومنٹ سمیٹ ہونے کے بعد آپ کا انرولمنٹ فارم جاتا ہے انرولمنٹ کے بعد آپ کا ایکزیمنیشن فارم جاتا ہے یہ ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہے ڈاکومنٹ دینے سے داخلہ نہیں ہوتا آپ ریلیکس ہو جائیں آپ کلیم کریں دوسرے کالی میں جا کے آپ داخلہ لے لیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے اگر آپ نے داکومنٹ دو جگہ پہ دے دیں جی جگہ پہ پڑھنا ہے وہیں پہ انرولمنٹ ہاں انرولمنٹ فارم ایکزیمنیشن فارم پلیز ایک جگہ پہ فیل کریے گا ایسا نا دو دو جگہ پہ فیل کر دیں اچھا جی تمام ڈاکومنٹس کیا کہا ریکوائیڈ جناب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ لوگوں سے بارہاں گزاریچ کر چکا ہوں نمبر ایک آپ کو چاہیے مارک شیٹ کوپی نمبر دو آپ کو چاہیے پرویجرل اور کریکٹر پرویجرن اور کریکٹر سرٹیفیکیٹ بہت اوکات سکول والے دو دیتے ہیں یعنی کہ پرویجرن اور کریکٹر الگ اور باز سکول والے ایک ہی دیتے ہیں جیسے میں اپنے سکول میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں ایک ہی سرٹیفیکٹ دیتا ہوں اس پر ہیڈنگ ڈال دیتا ہوں کریکٹر سرٹیفیکٹ تو وہ آپ کو دے دیا چار آپ کو جھ انا فوٹیگرپ چاہیے ہوتی ہیں اب as per policy of کالیج کے they are demanding one and two and three and four it's about that college policy and passport size ہوتا ہے آپ civil dress میں بھی کھچوا سکتے ہیں white uniform میں بھی کھچوا سکتے ہیں doesn't matter ہاں بس ایک گزارش کروں گا 910 کے اٹھا کے مت دے دینا پھر اس سے ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کا کالیج کارٹ پہ فارمز پہ وہ تصویر پرانی چلی جاتی ہے نا اور جب آپ کا ایڈمیٹ کارٹ آتا تو ایڈمیٹ کارٹ جب آتا ہے تو آپ کی جو فورٹو ہے وہ چپ کی بھی نہیں ہوتی جیسے دیکھیں 910 کا ایڈمیٹ کارٹ ہوتا ہے چپ کی بھی فورٹو ہوتی ہے ویسی نہیں ہوتی فرسٹر سیکنڈرین کے جو یعنی کہ پکچر ہوتی ہے آپ کی وہ پیپر کے اوپر سکین ہوکے ہوتی ہے یعنی کہ اگر مثال کے طور پر جیسے یہ ایک پیپر ہے نا تو پیپر کے اوپر یعنی کہ پریس چیز آپ سمجھتے نا پیپر کے اوپر پرنٹنگ ہو جانا تو اس طرح کی آپ کی فورٹو آتی ہے اس کا بہت زیادہ بلر ہوتا ہے اور آپ کا چہرہ ویسے ہی نائن کلاس کا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں تین چار سال میں چہرہ چینج ہوتا ہے اس لئے اپ ڈیٹڈ فورٹو دیں آپ پلیز اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈومیسائل ایسی نو ویری ویلڈ ڈومیسائل کیا ہوتا ہے آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں پر رہائش رہائش آپ کی موجود ہے اس چیز کا سبوت ہوتا ہے کہاں سے بنتا ہے آپ کے علاقے میں جو متعلقہ تھانہ لگتا ہے ڈی سی آفیس لگتا ہے وہاں پہ چلے جائیں ڈی سی آفیس کے باری ایجنٹس بیٹے ہوئے ہوتے ہیں ڈومیسائل پی آر سی آپ کو بنوا کے دے دیں گے دو سے تین ازار روپے کا خرچہ ہوتا ہے کوئی اس میں بھی ٹینچن والی بات نہیں ہے آپ کا ڈومیسائل ایزیلی بن جاتا ہے کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے دوسرا آپ کو چاہیے ہوگا آپ کا بے فارم بے فارم نہیں ہے تو آپ کا سین ایسی ہے اگر آپ کا سین ایسی ہے تو فادر کا سین ایسی چل جاگا کوئی ٹینچن والی بات نہیں ہے جن بچوں نے فادر کا سین ایسی نہیں دیا تھا گارڈین کا سین ایسی دیا تھا وہ گارڈین کا سین ایسی لے کے جائیں گے فادر کا نہیں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہے ویکسینیشن کارڈ برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی یار ویکسینیشن کارڈ لے کر جائیں ویکسینیشن کارڈ پر دیکھیں پہلے سختی نہیں ہو رہی تھی اب سختی زیادہ ہو گئی ہے تو ویکسینیشن کارڈ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی I have selected the college but کسی نے کہا وہاں پر مارکس اچھے نہیں آتے یا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی مارکس اچھے نہیں آتے کالیج کا مارکس سے تعلق کیا ہے بھائیا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی سین نہیں ہے سب ڈرامے وازیاں اور فضول ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے ہر جگہ پہ مارکس اچھے آ سکتے ہیں آپ گورنمنٹ کالیجوں پڑھیں پرائیوٹ کالیجوں پڑھیں ڈازنٹ میٹر آپ ریجسٹر ہوتے ہیں بیسیکلی انٹرمیڈیٹ بورڈ آفیس ہے ٹھیک ہے نا انٹرمیڈیٹ بورڈ آفیس سے جب آپ آپ ریجسٹر ہو گئے تو آپ ذمہ داری ہو گئے انٹرمیڈیٹ بورڈ کی ناٹ کے کالیج کی ٹھیک ہے اچھے پھر آپ کا سوال ہے اگزیمز کب ہوں گے ارے بھائیا ایڈیویشن تو لے لو پہلے میرے چندہ میرے بابو آپ کو اگزیمز کی پڑھ گئی اچھا بھائی اچھا بھائی اگزیمز میں آپ کو بتا دوں مائی اور جون کے درمیان ہوں گے شاپنا دیمود صاحب نے بول چینل پہ اپنے انٹرمیڈیٹ بورڈ نے کہا کہ اس بار ہم اپنے پیپرز کو زیادہ لیٹ نہیں کریں گے اس لیے باس 100% آئے گا کوئی پیپر کینسل نہیں ہوگا انشاءاللہ حل عزیز کالیج کی ٹائیمنگ ہر کالیج کی ٹائیمنگ الگ الگ ہوتی ہے کالیج کی ٹائیمنگ کیا بتا سکتے ہیں جو جنرل ٹائیمنگ ہوتی سٹارٹ ہوتی ہے ایک سے ڈڈو بے تک جاتی ہے اچھا اگر آپ ڈاکومنٹیشن کو لے جانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو تو گزاریش کروں گا بیٹا سٹرڈے والے دن نہ جایا کریں سٹرڈے والے دن کیونکہ سٹاف کا ہافڈے ہوتا ہے اور سٹاف جو ہے وہ کام کرنا بھی نہیں چاہتا ہے بہت سارا سٹاف اپسنٹ بھی ہوتا ہے تو سٹرڈے کو گزاریش کے نہ جائیں داکومنٹیشن کے لیے منڈے کو جائیں ہم منڈے سے لے کے فریڈے دک چلے جائیں اچھا جی اس کے بعد ہے میرا کالیج بہت دور ہے جا بھی نہیں سکتی کلیم بھی نہیں کر سکتا نہیں کر پا رہی ہوں تو اس کا حل بتا ہے کیا سینٹر لے کے پڑھائی کر سکتی ہوں والنگوڈ ہے آپ کر سکتے ہیں کوئی اٹینچن والی بات نہیں ہے کراچی کے ستر پرسن بچہ یہی کرتا ہے گورنمنٹ کالیج لے لیتا اور گورنمنٹ کالیج نہیں جاتا اس کے بعد کوچنگ سے تیاری کرتا ہے آپ بھی ایسا کر سکتی ہیں میرے چندہ کوئی ایسی اٹینچن والی بات نہیں ہے کالیج اٹینڈنس ریکھیں سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کالیج کی جو پولیسی ہوتی ہے اس میں اٹینڈنس جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے انہی اٹینڈنس دینی پڑتی ہے خیر اگر آپ ان سے ریکویرس کر لیں کہ میرا جو ہے گھر بہت دور ہے میں نہیں آ سکتی ہے نہیں آ سکتا تو ایسی صورت میں مل جاتا ہے گورنمنٹ کالیج کا اتنا خاص کوئی ایسیو نہیں آتا اچھا جی یہ ایک بڑا بہت امبورنٹ کوشن ہے یار کہ میں نے اپنی فیلڈ ڈالی تھی مثال کے طور پر پری انجینرنگ اب پری انجینرنگ ڈالی تھی فیکلٹی میری آٹومیٹکلی چینج ہو کوئی پری انجینرنگ سے کمپیٹر سائنس میں ڈال دیا گیا مجھے اب میرے پاس آج واقعی یہ بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ پی سی ایچ کالیج ہے فلاں کالیج ہے فلاں کالیج ہے ہمیں داخلہ نہیں دے رہے حالانکہ بچے کا جو ہے کلیم کرنے کے بعد کلیم فارم میں نام آ گیا کہ آپ فلاں کالیج میں جا سکتے ہیں جب بچہ یا بچی وہ پیپر لے کے کالیج پہنچا دیکھیں بھئی ہمارے پاس کلیم آ گیا اب آپ ہمیں داخلہ دے دیں تو کالیج انتظامیہ ان کو کہتی ہے ہمارے پاس سیٹس فل ہو بچوں کو داخلہ دے رہی ہے اور آپ جا کے اس کو منع کر رہے ہیں آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک کام کریں جو کالیج آپ کو داخلہ نہ دینا اور ویب سائٹ پر آپ کو داخلہ مل گیا ہے تو آپ سمپل ان کالیج کے ایڈمن سے بولیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں لکھ کے دو یہ بات ان کا تو باب بھی آپ کو داخلہ دے گا جب گورنمنٹ نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ کو داخلہ ملے گا تو کالیج والے ہوتے کون نے آپ کو داخلہ نہیں دینے گا وہ تو لازمی دیں گے آپ کو وہ ذمہ دار ہیں داخلہ دینے کیونکہ گورنمنٹ نے آپ کو داخلہ دیا ہے اگر کالیج والے آپ کو کہتے ہیں کہ داخلہ نہیں ملے گا اردو بازار جو بکس کی مارکٹ ہے وہاں پر ڈیریکٹریٹ آفیس ہے ڈیریکٹریٹ آفیس میں جا کے رٹن میں کمپلین کر دیں کہ میرا نام کلیم میں فلاں کالیج میں آیا لیکن انہوں نے مہرے ساتھ زیادی کی مجھے داخلہ نہیں دیا تو برائے مہربانی آپ یہ عمل لازمی اختیار کریں آپ کا جو حق ہے آپ کو ملنا چاہیے ٹھیک ہے طریقہ کا میں نے آپ کو بتا دیا پھر بھی کوئی مسئلہ ہو آپ کے پاس میرا ویٹس اپ نمبر ہے چینل کے آب آؤٹ میں آپ لوگ اس سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کلک ٹونٹی فور بائی سیون آویلی بل ہوں ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز کہ اگر آپ کو داخلہ نہیں مل رہا تو آپ یہ کمپلین لازمی کریں کیونکہ اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کالیج کے جو سربراہان ہیں ان کے پاس ایک پرنسیبل کے پاس ایک آتھورٹی ہوتی ہے کہ وہ کچھ پرسنڈ ایڈمیشن کو روک سکتا ہے ایڈجسمنٹ کے لیے کلیم کرنے والے بچوں کے لیے تو می بھی پوسیبل وہاں پہ کوئی بندہ ایسا ہو جو کہ آپ کے کوٹے کو روک کے رکھا وہ ہو اور اس میں وہ داخلہ آپ کو نہیں دے رہا ہو ٹھیک ہے نا تو آپ پلیز اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کر لیں یہ آپ کا حق ہے بیٹا آپ کو داخلہ ملنا چاہیے اچھا اگلا سوال ہے ڈیسیبل کوٹا ہماری لسٹ میں آ رہا ہی کیا ہے بیٹا وہ آپ لوگ کے لیے نہیں ہے الحمدللہ آپ لوگ ماشاءاللہ بلکل نارمل سٹوڈنٹ ہیں نارمل بچے ہیں آپ لوگ ڈیسیبل نہیں ہیں اچھا وہ کوٹا کیا ہے اس کی بھی ڈیٹیل میں آپ کو بتائی دیتا ہوں اگر آپ پوچھ رہے تو ایسے بچے ایسے لڑکے لڑکیاں جو کہ بیچارے معذور ہوتے ہیں یا چل پھر نہیں سکتے تو ان کو جو ہے وہ زیادہ دور کا کالیج نہیں دیا جاتا ان کو سپیشل ایڈمیشن دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ہی کالیج میں آکے جو ہے داخلہ لے سکتے کوئی ٹینچن والی بات نہیں ہے یہ ان بچوں کے لیے جو کہ ڈیسیبل ہوتے ہیں یا آپ لوگوں کے لیے ڈیسیبل کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کے جتنے بھی سوال تھے سارے میں نے کلیر کر دیا سارے سوالوں کے جواب دی دیں پھر بھی کوئی ٹینچن ہو تو آپ کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں فیس بک پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں لائیو آتا ہوں وہاں پہ آپ مجھ سے رابتہ کر سکتے ہیں وٹس اپ نمبر آپ کے پاس ہے یوٹیوب کومنٹس کر سکتے ہیں میری میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں میں آپ سے کچھ اور نہیں مانگتا آپ کی ہلو کرتا ہوں تو آپ رائے مربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیجئے ملوں گا انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اور اللہ حافظ